یہ غازی یہ تیری پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوکے خدای یہ غازی یہ تیری پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوکے خدای دنی میں کی تھوکے سے سہارا دریا سمٹ کر پہاڑ کی حیبت سراری دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی تاجدار ختم نبوت شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اللہ تبارک و تعالی جل وعالی کی حمد و سنہ کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آقی ذات تیبہ پہ لا محدود درود اسلام کے نظرانے پیش کرنے کے بعد زینتِ بزم محافظِ ختمِ نبوت و ناموسِ رسالت سرپرستِ عالی تحریکِ لبیگیا رسول اللہ پاکستان پیرِ طریقہ ترابرِ شریعت حضور کبلا پیر قاضی محمود احمد قادری آوانی دامت برکات و ملالیہ اور عابدِ لختِ جگر پرورتا ہے غوشِ ولایت صاحب زادہ والا شان حضرتِ اللہ مولانا صاحب زادہ قاضی سلطان محمود صاحب دامت برکات و ملالیہ اور عابدہ اسمِ گرامی صاحبِ اور صحبور غریب نواز فاتحِ قادیانیت مرشدِ اقبال حضرتِ قاضی سلطان محمود صاحب رحمت اللہ تعالی صاحب زادہ والا شاندہ عابدہ اسمیں گرامی ترکھیا گیا ہے میرے تو قبل امیرِ کشمیر اللہ محمود غفور طابانی صاحب امیرِ جنوبی پنجاب آلِ نبی اولادِ علیہ سید سربر شاہ صاحب امیرِ شمالی پنجاب سید نیاتو اللہ اکشاہ صاحب خطاب فرما گئے خطیبِ پاکستان اللہ مشاہد محمود چشنی صاحب دامت مرکات ملالی عابدہ خطاب ہویا سید ارفان امیر شاہ صاحب اور باقی معززین تشریف فرما خصوصی خطاب ہونے قبلہ قائد محترم جگر گوش امیر المجاہدین حضرتِ اللہ معافی صاحب حسین رزوی صاحب دامت برکات ملالی عابدہ اور اکشاہ امیر المجاہدین استاذ علماء حضرتِ اللہ معافی صاحب زادہ آنس حسین صاحب رزوی دامت برکات ملالی عابدہ آپ خطاب سمات فرما کہ دو چرگ اللہ میں ٹوارڈنل کرنی ہنے اے او آستانے جو علم بھی تقسیم کرن اللہ روحانیت بھی تقسیم کرن اللہ اور سب تو وڈی چیز رسول اللہ دے دین ختم نبوت نامو سے رسالت دی غیرت تقسیم دی چوک ہوئے فیض آباد ہوئے قبلہ بابا جی مرکز ہوئے جدو اسلام ضرورت پئیے قبلہ قاضی صاحب 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 فی اول اجن اجن رائع زندہ صبح بابا کیا بابا 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 انہیں بابا انہیں مان بابا سبان انہیں مان آج بھی میرے بابا جی تھی کیونکہ قبلہ قاضی صاحب صاحب بابا جی علیہ رحمت مفاش یار ساتھی نے اور جس دور دے اندر تحریک نال کھڑے ہون دا مطلب سی کہ آستانے تے پابندی دارے تے پابندی اس دور دے اندر نال سوکھ ہے آج انہیں تے ہاتھ اٹھانا بھی آسان ہے لیکن جس وقت اس نار پرچ ہون دا سی کازی صاحب تہریک دنال کھڑے دیں اللہ حضرت دل مفضل چور برکت تا فرمائے گالے ہے بابا جی علیہ رحمہ فرمان نے دن سن کہ دین نے صحابہ دے کرزے نہیں رکھے تو اڈے کرزے کے میں لے میرے آقو مولا نے ارشاد فرما کہ صحابی میرا ایک مٹ جو خرش کرے بعد اچھان آلے اہد پہاڑ برابر سونا خرش کرن تے صحابی دا مقابلہ نہیں ہو سن تے تُس سوچو کہ سیدنا عثمان غنی پاک دے اجتماع آوان شریف دی سرزمین دے اعلان کر رہے آئے قاضی صاحب دے کردار دی صورت دے اندر کہ اپنا آستانہ دے اپنے مدارس جو دو رسول اللہ دے دین واسط آواز دیتی جائے سب کچھ میدان چلے کہ حاضر ہو جاؤ سائیں جانم تے گائیں جانم پھر مالک ذکر مرند نہیں دے ادار مرند نہیں دے آج سیکھنا دی تعداد اندر ادار دو فارغ تحصیل طلب وطالبات دنیا دے سامنے واضح پیغام دے رہنے کہ یاد رکھنا کوئی دین واسط کھڑا ہوئے مالک دنیا بھی سونی کر دے نا آخرت بھی سونی کر تاج موقع حضور دین نل کھڑے ہو جاؤ آج موقع سرکار دی ختم نبوت نل کھڑے ہو جاؤ آج موقع سپریم کور دی اور علی پیشی تو پہلے رسول اللہ دی ختم نبوت امت یک جاؤ کہ جمع جائے جناب پیغام دے دے آج آج اتار سکنے آج چان دے سکنے ہو جان مال لٹا سکنے ہو لیکن اس نارے دے کمپرومائز نہیں ہو سکدا تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت قوم نو پیغام دے اصل بینیفیٹ تو اٹھا امان دے حفاظت بقائے اس واسطے کے کلندر لاہوری فرما گیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات پانی